بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون اسیز اوبیت اور میں دعویٰ کا پاکستان میں پروڈک مینجر ہوں اور رمضان سریز میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے اے ون ہوں گے زبردہ سیل کے ساتھ ہوں گے اور انجوائی کرتے ہوں گے اپنی گزرتی زندگانیوں کو اور رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے عبادتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ان عبادتوں کو قبول فرمائے یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے NVR سے ریلیٹڈ دو نئی سریز پروڈکس جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں بہت جلد نظر آنے والی ہیں جس میں NVR 2000-S3 سریز اور NVR 4-EI سریز دونوں کو جو ہے نا آج دیکھتے ہیں کیا فنکشن فیچرز ہیں کیا ایڈیشن ہے اور کس طرح سے یہ مارکیٹ کا حصہ بنیں گی پاکستان میں سب سے بہلے بات کریں گے NVR 2000-S3 لائٹ سریز پہ یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہوتی تھی NVR 2000-4KS2 تو یہ جو ہے ابھی ریپلیس موڈل ہے اس کا 204 جیسے ہوتا تھا 4KS2 اس کا ریپلیسمنٹ میں آئے گا 204-S3 S3 is generation 3 4K نہیں ہے یہ موڈل لیکن اس کے اندر کیا کیا فنکشن فیچر ہے میں آپ کو آج کے سیشن میں ضرور بتاؤں گا سب سے پہلی جو بات ہے یہ ریلیس کرنا کیوں مقصود تھا وہ یہ کہ NVR 1 سریز کے بعد آپ کو NVR 4 سریز خریدنا پڑتا تھا یا جو 2 سریز تھا وہ 2i2 کے ساتھ آبتا تھا اور وہ AI تھا اور AI ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا پرائس پوائنٹ پر تھوڑا سا مارکیٹ میں تو اب جو ہے ایک اور نون AI پروڈکٹ جو ہے ہم ریلیس کر رہے ہیں NVR 2000-S3 کے نام سے جس میں 214-816 جو ہے وہ آپ کو ملے گا پلاسٹک باڈی کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر کیا فیچرز فنکشن ہے آگے کی سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے تو یہ ریپلیسمنٹ ہوگی آپ کے پرانے 204-4K-2 208-4K-2 216-4K-2 صرف S3 ٹھیک ہے یہ نون AI پروڈکٹ ہے اگر ہم بات کریں اس کے کمپیریزن کی تو اس کے اندر ڈیکوڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ ہم نے تھوڑی بڑھائی ہے جو NVR 2000-4K-S2 ہوتا تھا اس کے اندر دو چینل 4 میکا پکسل چلتے تھے کیونکہ آج کا لوگ 4 میکا پکسل اور 2 میکا پکسل پہ جا رہے ہیں تو اب جو ہے آپ کی ڈیمانڈ جو لائیو کی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے تو پچھلے موڈل میں فورکیسٹو میں صرف دو چینل 4 میکا پکسل اگر چاروں 4 میکا پکسل چلاتے تھے تو دو لائیو میں at a time real time چلتے تھے 4 میکا پکسل اور باقی وہ سب سٹریم پہ آجاتے تھے آٹومیٹک اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی ڈیکوڈنگ ابیلٹی ہے وہ تین چینل 4 میکا پکسل کی کر دیا اور جو فائنل کیمرا ہوگا یعنی آٹھ والا ہو تو 6 چینل 2 میکا پکسل کے اور 2 سب سٹریم میں آٹومیٹک سوچ کر لیں گے اگر 4 میکا پکسل ہو تو 3-4 میکا باقی D1 ریزولوشن پہ آٹومیٹک سوچ ہو جائیں گے ہاں یہاں پر ایک چیز اور ہے یاد رکھنے والی کہ 2004 کے s2 میں میکسیمم جو کیمرا چل سکتا اور ون چینل 4K بھی سپورٹڈ ہوتا تھا آپ کا live view میں اس کے اندر NVR 2000 S3 کے اندر 4K جو وہ resolution جو HDMI کی ہے وہ اس سے وہاں سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن recording اگر آپ کرنا چاہیں تو 12 میگا پکسل تک آپ اس میں recording کر سکتے live view آپ browser یا software کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کون کون سے AI فنکشن اس کے اندر AI کیمرہ چلتے ہیں یہ خود سے normal کیمرے کو AI نہیں بنا سکتا AI کیمرے کا مطلب ہے اگر SMD یا parameter protection available تو یہ receive کر سکتا data store کر سکتا AI search کر سکتا لیکن یہ normal کیمرے کو SMD یا parameter پہ نہیں shift کر سکتا اس کے لئے آپ کو AI لینا ہی لینا ہوتا ہے تو NVR 2000 S3 کے اندر چار چینل پہ parameter protection والے کیمرے اور چار چینل پہ SMD by AI by camera جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہو اور اس میں AI search میں human اور vehicle کے filter کو search بھی کر سکتے ہو اور parameter protection میں line crossing یا intrusion والے human پہ ہوئی ہے یا vehicle پہ ہوئی ہے اس کو AI search بھی کر سکتے ہو تو AI by camera 4 4 channels supported ہے اس کے بعد ایک اور function ہے plug and play کا function آپ کیمرas add کرانے بہت زیادہ آسانی کرتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں اگر آپ POE model لیتے ہیں تو آپ جیسے plug کرتے ہیں تو automatic channel 1 پہ view آجا گا جس port پہ لگائیں گے اس channel number کے ساتھ بائنڈ کیا گیا inside logically تو اگر port 1 POE پہ لگاتے ہیں NVR POE پہ تو automatic NVR کے live view میں channel 1 کے اوپر کیمرا automatic آجاگا کوئی configuration نہیں چاہیے اگر آپ POE نہیں use کر رہے تو آپ Plug and Play button enable کریں گے تو کیا ہوگا یہ automatic camera کو initialize کرے گا same LAN والے جو camera ہوں گے same LAN والے اور directly ان کو add کرا کے آپ NVR پہ display دے دے گا کوئی extra configuration نہیں کرنی پڑے گی تو یہ plug and play کا function جو camera list میں camera add کرنے والے option میں موجود ہے اس کے بعد product portfolio کی اگر ہم بات کریں تو 2048 16 metal body plastic body available ہے 4 18 16 اور hard drive 16 ٹی بی تک کی اس کے سیلوٹ سپورٹ کرتی ہے اب recording max recording کتنی کر سکتا یہ 1 channel 12 megapixel 1 channel 8 megapixel 2 channel 5 megapixel 3 channel 4 megapixel 6 channel 2 megapixel live view میں at a time دکھا سکتا ہے اس کے بعد اس کی bandwidth 880 60 ہے جو ہماری پرانی series تھی forecast اس میں بھی اتنی ہی تھی 1 HDMI 1 VJ Max Resolution 12 megapixel آپ input لے سکتے کیمرا 12 megapixel connect کر سکتے اس کے ساتھ recording کے لئے Ethernet port 10 100 کی available ہے ٹھیک اگر ہم comparison کی بات کریں head to head تو NVR 4K S2 کے اندر سب سے جو زیادہ advantage تھا کہ 4K اور 2-S3 اس کی 1080p Full HD HDMI port Output کی Hard Drive Solar TV اس کے اندر 10 TV supported اور کیمرا support Max Resolution 8 megapixel اس میں 12 megapixel decoding ability 6 channel 2 megapixel 3 channel 4 megapixel 1 channel 5 megapixel 4 channel 2 megapixel ہوتی تھی بڑھا دی decoding باقی almost ساری چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس کے اندر DDNS UPnP SMD parameter protection والے کیمرے چار 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 دونوں میں تھے ٹھیک ہے یہ highlight کیا ہے یہ ہی صرف ڈیفرنس باقی almost سیم ہی ہے audio input output hardware reset button بھ ہے اس کے اندر buzzer بھی ہے جو alarm کے وقت آپ کو trigger کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسری ہماری NVR series جو پاکستان میں آنے جاری ہے ویس sensor related AI product ہے جیسے 2-i2 product تھی یہ AI based تھی یہ کچھ AI function خود سے کر سکتے اگر normal camera لگے ہو ٹھیک NVR 4-EI series overview view دیکھیں تو یہ AI جو آپ پہلے 4-CAS2 موڈل ہوتے تھے یا 4-CAS2 L موڈل ہوتے تھے یا 4-CAS2 dash I موڈل ہوتے تھے وہ سارے replace ہو جائیں گے AI سے آپ 4-CAS2 L موڈل ہے ایک اور enhanced AI کے نام سے AI کا مندلہ enhanced AI 4000 series کے 41 48 16 4 یہ AI ہو جائیں گے convert تو اس کے اندر AI function بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے economic AI functions اس کے اندر آپ کو ملیں گے کون کون سے ہیں وہ آج session میں دیکھتے ہیں next چلتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی decoding ability ہم نے بڑھا کے 5000 4-CAS2 series جتنی کر دیا 4-CAS2 2-I series میں ہوتی تھی اب ہم نے 100% اس کو بڑھا دی ہے اب اس کے اندر 16 کے 16 channel 2 megapixel یا 4 channel 8 megapixel decode ہو سکتے at a time ٹھیک ہے اور اس کی bandwidth ہے وہ ہم نے 160 160 سے بڑھا 256 256 256 کر دی ہے کون سے والے میں 42 16 EI 32 چینل تک ہوں ٹھیک ہے اور جو bandwidth 4 8 کی وہ CMB ہے اور جو 16 ہے 41 16 42 32 32 34 34 34 34 38 48 48 48 48 48 ان سب کی 256 کر دی ہے ٹھیک ہے 32 camera 8 megapixel at a time recording کر سکتے ہیں forward کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اس 4K cameras ریکارڈ کرنے تو اس کے لئے enough bandwidth ہے آپ کے پاس nvr میں آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ topology دی ہے 8 megapixel 32 camera آپ اس کے اوپر access کر سکتے record کر سکتے ہیں کیونکہ آپ enough bandwidth لائیو کے لئے آپ دیکھیں تو decoding ability میں نے اب آپ کو بتائی ہے کہ اس کے اندر چار camera at a time 8 megapixel چلیں گے اچھا اب 32 camera 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 ífic 6 6 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 بھی دکھا سکتا ہے اگر آپ کے گرافک کارڈ میں سپورٹ ہوگی یا اس وہ پاور فول گرافک کارڈ اگر ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایک نیا فنکشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے کوئک پک کا کوئک پک کیا ہوتی ہے ہم نے نام سنا تھا ایس ایم ڈی پلاس کوئک پک والا کیمرہ اگر ہم لگاتے ہیں تو ایس ایم ڈی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اوبجیکٹ کی یعنی گاڑی یا ہیومن کی کلر کی انفرمیشن بھی ساتھ میں انویر کو بھیجتا ہے اور اسی اسی سے آپ جو ہے سرچ بھی کر سکتے ہیں تھم نیل کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی پرسن پر آپ جو ہے سلیکٹ کریں یعنی اس کے کپروں کا جو رنگ ہے وہ زہری بات ہے اس پکچر کے اندر جو ہے واضح ہوگا تو اس کلر سے ملتے جلتے اوبجیکٹ جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو سرچ میں دکھا دے گا تو یہ جو ہے آپ انیلسز کرنے کے لئے یا انویسٹیکیشن کرنے کے لئے موشن کی یومن یا گاڑی کی کسی گاڑی کو سلیکٹ کیا جیسے ریڈ گاڑی ہے ریڈ گاڑی کو سلیکٹ کیا تو پورے دن کی ریڈ گاڑیاں آ جائیں گی سمارٹ موشن کی وجہ سے اس کے لئے یاد رکھیں کوئک پک والا کیمرہ ہوگا کیمرے میں کوئک پک کا فنکشن لازمی ہونا چاہیے اور انویر میں بھی ہونا چاہیے جو ای آئی میں سپورٹڈ ہے کوئک پک آئی ٹو والا جو انویر ہے ہمارا اس کے نئے فرمویر میں کوئک پک بھی اویلیبل ہے آپ ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا کہ کلر کی جو ہے انیلسز کے ساتھ اسمڈ کے ساتھ کلر کی انفرمیشن بھی انویر کو بیجے گا اور انویر جو ہے اس سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور انیلسز کے لئے آپ کو ای آئی بیز سرچ جو ہے وہ ریزلٹ نکال کے دے 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 گا کوئک پک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ ریڈ ٹی شیٹ پہنی وے ایک بندے نے اس بندے کو سلیکٹ کرے اور اس سے ملتی جلتی آپ چاہتے ہو کہ تصویریں میرے پاس آجائیں یعنی موشن آجائیں ان کی ویڈیو آجائیں تو وہ اسی وقت آپ کو سرچ کر کے دے دے گا within seconds ٹھیک ہے ہائی اکوریسی ہے فیلٹر ٹارگٹ اکوریسی جو ہے نائنٹی almost 90% جو ہے نا تک ہے اس کے بعد بہت اچھی اس کی جو ہے نا speed less than 5 second میں آپ کو جو ہے نا یہ جو ہے نا find out کر کے result بنا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد quick search میں جو ہے آپ 90% جو ہے efficiently search کر سکتے ہیں object کو fastly search کر سکتے ہیں playback کے اندر AI search کے اندر اس کے بعد quick pick کا solution کیسے بنے گا deploy ہوگا آپ کے quick pick والے جو کیمرے ہیں وہ کون سے 3-S2 series جو ہے 9-3 series اس کے بعد PTZ میں SD495A6GB-PTZ یہ جو PTZ ہیں ان کے اندر quick pick جو ہے available ہے اس کے بعد recorder کون سے NVR 4000-EI اور NVR 2-I2 کا جو نیا firmware ہے اس میں بھی quick pick والا جو ہے function available ہے ٹھیک ہے AI function میں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر جو AI by NVR کروا سکتے ہیں یعنی normal camera لگا کے آپ اس camera کے اوپر by NVR یہ function enable کر سکتے ہیں وہ ہے یا آپ چار چینل پہ SMD enable کر لیں یا دو چینل پہ parameter protection یا ایک چینل پہ face recognition جو ہے آپ چلا سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے AI کے حوالے سے یہ تو تھی performance آپ کے اگر کیمرے کی صلاحیت نہیں ہے اور NVR سے آپ نے کروانا ہے یہ تینوں function اگر آپ AI والا کیمرہ لے لیتے ہیں جیسے SMD والا کیمرہ 3 series یا 2 series جو which sense series ہیں تو اس کی تداد جو number of channel SMD کے وہ بڑھ جائیں گے کیونکہ کیمرہ automatic کر کے بھیجے گا SMD اور NVR نے صرف result سٹور کرنا تو number of channel بڑھائی جا سکتے ہیں تو یہ چار ہے تو وہ 8 یا 12 تک جا سکتے ہے اسی طرح parameter protection 8 channel پہ جا سکتی ہے اسی طرح face recognition جو ہے وہ 8 camera کے اوپر آپ جو ہے اگر face detection والا camera لگا لیں اچھے والا ثوڑا سے series اچھی کر لیں 5 series لیں وز mind والی تو اس کے اوپر آپ اسی ایک face recognition ویڈیو والے کو بند کر کے آپ 8 face detection والے camera پہ face recognition اسی nvr پہ سکتے ہیں ایک ایک اور AI function بھی اس میں available ہے کہ اندر ANPR والے camera بھی supported ہیں ANPR والے camera کون سے ہوتے ہیں جو number پلیٹ کو read کر کے آپ کو ڈیٹا بیس بنا کے دیتے ہیں ویکلز کی اور اس میں AI سرچ میں آپ سرچ بھی سکتے نمبر پلیٹ سے پلی بیک میں نمبر پلیٹ سے سرچ کر سکتے تو ANPR کے لیے minimum nvr available ہوگا وہ ہوگا 41 0 4 ڈی i 41 0 8 ڈی آئی 41 16 ڈی آئی اس میں چار چینل ANPR والے کیمرے خود اسے نہیں کر سکتا نمبر پلیٹ یہ nvr کے اندر سے لائی نہیں یہ کیمرے کو سپورٹ کرتا ہے جو کیمرہ ANPR والا ہوگا اس کا result سٹور کر سکتی ہے اور سکرین پر دکھا سکتی ہے اس کے بعد پیوئی والے موڈل بھی ہیں 48 48 38 32 یہ اگر آپ کو کہیں بینکنگ سیکٹر میں چاہیے ہو تو آئی 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 اس کے بعد اس کے اندر دیو لائٹ والے سنوات کو شکر آئی 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 آ Quan آئی 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 تیاغ adolescent آئی کیمرے اس میں سپورٹڈ ہیں یہ ہے جی تیوک اور جو ہے نا سمارٹ ڈیول ایلیمنیٹر کے موڈلز جو سپورٹڈ ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ای پی ٹی زی کا فنکشن بھی اس کے اندر اویلیبل ہے ای پی ٹی زی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جو ہے اب میں اس کا ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تین ایونٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے اس کے اندر ایک ہی سین کے اندر تین سپلٹس بنا دیا اس نے اور وہاں پر جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اسی کے اندر الیکٹرونک پی ٹی زی بان جاتا ہے جیسے گاڑی ٹریک ہو یہ ساتھ ساتھ اس کے چلتا جائے گا جب تک وہ اس کیمرے کی ویو میں رہتی ہے یہ ساتھ ساتھ ہلکہ ہلکہ چلتا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں دیچے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر یہ فول سکرین ہے اس کی اور یہ کن کیمراز پر ہوتا ہے نارملی جو پینورامک کیمراز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ای پی ٹی زی کا فنکشن ہمارے این وی آر میں سپورٹڈ ہے اور جو ہے نا وائیڈ اینگل پہ جب ایک پورا پینورامک بھی ہوگا اور نیچے اس کے سپلٹس بن جائیں گے اور تین رول آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر تو وہ اس کو آٹو ٹریک کرتا ہوا اسی سین کے اندر رہتے رہتے جو ہے نا اسی کیمرے کے سپلٹ میں جو ہے نا ٹریک کرتا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں خود ہی موو ہوتا جا رہے ہیں اسی سین کے اندر اب ٹریک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی جو ایکوریٹ ٹریکنگ ہے فالس الارم ریل لیس دن فائم پرسنٹ ہے تو یہ جو ہے نا ای پی ٹی زی یہ فنکشن بھی آپ کے فور تھاؤزن ڈی آئی میں سپورٹڈ ہے اور اس کے لیے جو کیمرہز ہیں یا جو پینورامک کیمرہز ہیں وہ یہ موڈلز جو ہے آپ کے سرمانے سکرین پہ آگئے ہیں جس میں 5-4-9-A 180 180 ڈگری ہیں اس کے بعد جو ہے یہ وائیڈ اینگل کیمرہز ہیں اور A 180 ڈگریز یا پینورامک پی ٹی زیز جو آتے ہیں ملٹی لینز والے وہ بھی اس کے اندر سپورٹڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایک اور جو نیا فنکشن جو ہے ایڈ کیا گیا جو کہ بہت پرانا ہوتا تھا اب بھی انویر میں ختم ہو گیا تھا وہ ہے زیرو چینل زیرو چینل کیا کرتا ہے کہ آپ کے ایک ہی چینل میں سارے کیمروں کا ویو دے دے کیا بات ہے اس سے کیا ہوگا ایک چینل کی بینڈویڈ یوز ہوگی باقی کیمرے جو ہے ریکارڈنگ ہوتی رہیں گے آپ موبائل پہ جب بینڈویڈ کم ہوتی ہے تو آپ زیرو چینل انیبل کر کے سارے کیمروں کو ایک ہی سپلٹ کے اندر دیکھ سکتے ہو اور اس کو جب فل سکرین کرو گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نہیں کہ نہیں نظر آ رہا ہوگا تو یہ بینڈویڈ جو ہے وہ سیونگ موڈ ہے بینڈویڈ جو ہے آن لائن آپ دیکھیں گے کیمروں کو جب تو یہ جو ہے آپ کو ایک ہی سپلٹ میں سارے کیمروں کو دکھا سکتا ہے اور بینڈویڈ ایک چینل کی یوز ہوگی صرف آپ جو ہے ویب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے موبائل ڈی ایم ایس ایس پہ بھی زیرو چینل کو دیکھ سکتے ہیں کنفیگر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ اے آئی پینل کی بات کریں تو اس کے اندر لوکل جی ای آئی پہ بھی جو ہے وہ لائی آئی لائی موڈ ہے جیسے ٹرپ وائر ہو یا فیس ڈیٹیکشن فیس ریکیگنیشن ہو یا اے ان پی آئر ہو تو وہ لائیو سکرین پہ تصویریں آتی جائیں اس کے بروزر موڈ کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اے آئی پینل دے دیا ہے اگر آپ بروزر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر لائیو ویو میں تصویریں آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ جو ہے اس کے کمپیریزن ہے اولڈ سریز کے ساتھ 44004K2L یا 4K2-I جو اے آئی تھا سب سے جو ایمپورڈنٹ چیز ہے وہ 16 میگا پکسل تک کیا کیامرہ ہے وہ سپورٹڈ ہے اے آئی آن موڈ میں آف موڈ میں اور اس کے بعد جو ہے 16 میگا پکسل تک کا جو کیامرہ ہے وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکورڈنگی بیلٹی اس کی کتنی ہے اے آئی موڈ اگر آف ہو تو 16 چینل اگر اے آئی آن ہو تو 12 چینل 2 میگا پکسل اس کے بعد 16 ٹی بی کی پر ہارڈ رائی ویز 0 چینل بھی سپورٹڈ ہے اور میکس 2 چینل پیرامیٹر پوٹیکشن ایک چینل فیس ریکنیشن جہاں چار کیامرے فیس ڈیٹیکشن والے کیامرے جو ہے اس کے اندر سپورٹڈ ہیں اور ایس ایم ڈی پلس بھی چار کیامرے جو ہے آپ کے پاس چل سکتے ہیں بائی این وی آر یہ تھا آج کا ہمارا سیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا گا اور امید کرتا ہوں کہ جب یہ پروڈکس آئیں گی تو آپ ان کے ساتھ اچھی اپلیکیشن کسٹمر کو فولی یوٹلائز کرویں گے ان کے فنکشن فیچر سے اور ہمارا جو مقصد ہے کہ تمام لوگوں کو اے آئی فیش شیفٹ کرنا اے آئی کے اوپر اے آئی کے ٹرینڈ کے اوپر لے کے آنا سستے سے سستے اے آئی فنکشن فنکشنیلٹیز بھی ایڈ آن کر کے دے رہے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے تاکہ جو ہے اینڈ یوزر زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکے اپنی انویسٹمنٹ کا ٹھیک ہے سو مچ فور جوائننگ امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن سے آپ کو جو باتیں کلیئر نہیں ہوئی وہ آپ کمنٹ بوکس میں ڈالیں گے تاکہ میں جو ہے ان کو اس سونے پاسیبل آپ کو جواب دے سکوں شکریہ